ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤو تم چلو یا مر جاؤو ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤو ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤو ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر تم چلو یا مر جاؤو ہم خوشی منائیں گے تم چلو یا مر جاؤو تم چلو یا مر جاؤو ہم خوشی منائیں گے یا مر جاؤو یا مر جاؤو سورت کو یاد کرکے اختر چاند جیسی سورت کو دل کو جگمگائیے تم جلو یا مر جانو اب دو تین چار شیر جو میں سناوں گا سرکار غوث پاک کی بلخص علمہ کی توجہ کے ساتھ آپ ہی لوگ برا سا مجھے حوصلہ دے دیں گے تو تب ہی میرا آنا وہ سلو جائے گا خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائیں غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائیں غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جنت بنائیں غوث پاک خواب ہی میں گھر میرا جائیں جنت بنائیں غوث پاک ساتھ میں سرکار کے تشریف لائیں غوث پاک ساتھ میں سرکار کے اور ایک شیر اور اپروض بھائی صاحب آپ اپنی مقدر پہ ناز کرو میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرو آپ میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا میں یہ سمجھوں گا مجھے جنت کا کھانا مل گیا اپنے لنگر سے اگر مجھ کو کھلائیں اپنے لنگر سے اپنے لنگر سے اگر مجھ کو کھلائیں یا اپنے ہاتھوں سے اگر میں سمجھوں گا مجھے جائے نہ تکھانا میں گیا اپنے ہاتھوں سے اگر مجھ کو کھلائیں خاص بار اور ابھی کمرے میں بات ہو رہی تھی آپ لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے بغدار شریف جانے کا جمال بھئی آپ بھی ذکر کر رہے تھے مفلسی ناداری دنیا تین چیزیں مفلسی ناداری دنیا ہو کے ملک الموت ہوں مفلسی اب چار چیزیں مفلسی ناداری دنیا مفلسی ناداری دنیا ہو کے ملک الموت ہوں مفلسی ناداری دنیا ہو کے ملک الموت ہوں کون روکے گا اگر مجھ کو جھولائیں خاص بار کون روکے گا اگر مجھ کو ہو مبارک جانے والو ہو مبارک جانے والو ان سے بس کہنا یہی ہو مبارک جانے والو ہو مبارک جانے والو اگر سے بس کہنا یہی ہو مبارک جانے والو اگر سے بس کہنا یہی جلد ہی مجھ کو دھرے اقدس دکھائیں خاص بار جلد ہی مجھ کو دھرے اور شان کیا ہوگی حبیبی کبریاں کی سوچئے شان کیا ہوگی حبیبی شان کیا ہوگی حبیبی کبریاں کی سوچئے شان کیا ہوگی حبیبی کبریاں کی سوچئے کم بے ازنی کہے کہہ کے مردوں کو جیدائی کہہ کے مردوں کم بے ازنی کہہ کے مردوں اور ایک آخری شیر میں پڑھتا ہوں اور میری بڑی دلی خواہش ہے اور غوث پاک کے کرم سے یہ جو بات میں پڑھوں گا جو شیر میں میری بات ہوگی نا یہ غوث پاک کے کرم سے بائید بھی نہیں جمال بھائی آپ کی خاصتہ جو اللہ کرے یہاں جتنے سامائن بیٹھے ہیں جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ سب بہت جلد غوث پاک کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور جب جائیں تو میری طرف سے یہ التجا کر دیں یہ التجا ہاں چلد ہی مجھ کو دریں اقدس دکھائیں غوث پاک چلد ہی مجھ کو دریں اقدس دکھائیں غوث پاک ایسا ہو جائے کسی سے آپ کے دربار میں ایسا ہو جائے کسی سے آپ کے دربار میں میں سناو ملقبت میں سناو ملقبت اور مسکرائیں کو سباک میں سناو ملقبت اور مسکرائیں کو سباک میں سناوں ملک بد میں اگر دل سے پکاروں تو میرا ایمان ہے میں اگر دل سے پکاروں تو میرا ایمان ہے وہ نہیں سکتا کہ میرے گھر نہ آئی وہ سے بھاگ وہ نہیں سکتا کہ میرے کیا عجب تاجی بلائے چھیلیں اس سے خدا کہا عجب تاجی بلائے چھیلیں اس سے خدا ایک پل جاوید جی سے روٹ جائیں گا سبا ایک پل جاوید جی سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میرے پڑھنے میں آپ سب کے سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی خامی کو تاہی بے عدبی گستاخی ہوئی ہو تو مولا حضور کے صدقے اس کو معاف فرمائے سم مل کے بلند آواز سے پڑھئے اس تغفر اللہ رب من کل ذنب وعطب